موسیقی اداب ناظرین کشیر خبرنامس مجھتو ہوند خبر مقدم وشیس مشتاق احمد گوڑتراو اس جن خاص خاص خبرن پڑاک نظر شپیانی ملٹن ہندس حملس مزاق کشیر پندت آز جان شپیان حملس پیٹ پی ڈی پی صدر محبا مفتی ہند مزمت تیموونی چی بیجی پیچن پالسین ہند ناکامی جمکس گاندین اگر شراب پالسی خلاف پی ڈی پی کارکنن ہند احتجاج تو پی ایجیری طرف اجلاس غیر مقامی ووٹن خلاف تبدل خیاد مناظرین خبر تفصیل سان جنوبی کشیر ہندیس شپیان زیلس مزکور آز ملٹنٹو اخ کشیر پندت تمیویزی مار یلی ملٹنٹو مزکور پندت پیٹ نزدیک پیٹ اینی کھل گولی چلائی یا دوران پورن کرشن بٹ وال تارخ ناد بٹناو کشیر پندت شدید چھوکداری گو مزکور چھوکداری آو نزدیکی حسطال واتناو نا تاہم گوسو زخمن ہیز داگ نویت رویت از جان حمل پتاو سیکیورٹی اہلکاروں طرف علاقوں کو محاصرت تلوشی کاروئی شروع کرنے سیکیورٹی تو یہاں پہ تھی ایک ہمارا جو گارڈ لگا ہوا ہے جو چھوٹا سا کلسٹر تو وہاں پہ جو ہمارا گارڈ لگا ہوا ہے وہ گارڈ یہاں پہ سر گارڈ بھی ہے آرمی کا کیمپی دو سو میٹر پہ اس کے بعد بھی یہ چیز ہو رہی ہے ہاں اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ وہ سکوٹر سے ان کے کسی اپنے جان پہچان کے ساتھ ہی وہ سکوٹر سے کھنے باہر گئے ہوئے تھے اور وہ سکوٹر سے لوٹے گئے وہ اکیلے نہیں کہ وہ دو لوگ تھے Thank you very much sir Sir any action on the people who are guarding their evils Yes وہ جنہوں نے یہاں پہ جن کی گارڈ تھی اور اگر انہوں نے ان کا اندیشہ نہیں تھا یا ان کا رہتے یہ انسیڈنٹ ہو گیا تو بالکل ہر ایک ذمہ دار وہی نہیں بلکہ اس علاقے کے جو بھی آفیسر ذمہ دار تھے وہاں تک بار گیا Sir were these killers on the motorbike the number that you are sure ابھی تک ششمدید ہے ششمدید کے مطابق ایسا کوئی نہیں آیا کی وہ واٹرپلا موٹر بائک پہ تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے انہوں نے کہے لگا کے رکھاؤ ابھی چیزیں آئی نہیں ہے تھوڑا اور ٹائم دیجے چیزیں اقتم کلیر ہو جائیں کچھ بھی بات میں میں چور بول دوں یا بینہ کم جانکاری کے بولنوں تو وہ ٹھیک نہیں ہے تھوڑا ٹائم دیجے میں اس کو اور چیزیں کلیر کر دوں initial investigation میں کیا پتا چلا کتنے militants تھے جنہوں نے اس کی نشانہ بنایا اور کسا اور کسے سے initial investigation میں جو بھی چشمدیدوں پیور سے ہے کہ target کرنے والا ایک ہیتھا جو اس پر ساملے تھا آگے پیچھے اگر کہیں کوئی چھپا ہو وہ تو بھی کسی نے spot کیا نہیں ہے اور ان کے فیملی میمبرز جو ہیں وہ جموں میں ہیں تو اس لئے بوڑی وہاں بھیجی جا رہی ہے ان کی ڈیمانڈ پر اور لازٹ رائٹس میں ہی پر فارم ہوں گے اور پورا ان کے ساتھ انسلٹیشن میں ڈیسیزن دیا جائے یہ پوری deployment ہے security کی باقی اس کی پوری جانچ چل رہی ہے جیسا آپ سے جو بھی findings آئیں گے اس کی حساب سے ایکشن جائے گا سو وہ اس فیملی پروٹیکٹیڈ ان کو سیکیورٹی ملی ہوئی تھی سیکیورٹی ملی ہوئی تھی اور ہر پہلو پر جانچ کی جا رہی ہے جیسے بھی جو کچھ بھی امرج ہوگا اس پر ایکشن گے جائے کیا ہوئے ہاں پر ہم یہاں تھے بھاگ میں پھر تو پچھے سے پتا چلا کہ کسی کو گولی ماری گئی تو ہم جوڑتے سے آگے یہاں پہ تو یہاں دیکھا یہاں خون گرا تھا یہاں خون گرا تھا اور جب ہم دیکھنے لگے تو تب تب اس کو اپنا بتیزہ لے گئے تب آئیت پہ ہسپتال میں تو وہاں سے پھر وہاں امیلنس میں شاید شکیان لے گئے تو فیملی کیا ہے اس کے فیملی اس کی دو بچے ہیں چھوٹے ایک لڑکی ہے بڑی اور ایک لڑکا ہے اس کا بھائی بھی ادھر ہے ایک بچی بھی پھٹتا ہے بچی شاید سات بھی میں پڑھتی ہے تو یعنی گھر میں ان میں ان کا سب کچھ گھر میں ہی تھا ان کا کوئی نوپی موپی نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ ٹیلی فمتوائیڈ تھا یہیں پہ بھاگ بھگی چکر بچارہ گھر سے بھی باہر نہیں نکلا ان دنوں وہ اندر ہی بیٹھتا ہے تو در لگ رہے ہیں بہت در لگتا ہے بہت در لگتا ہے یہاں تو آدھر نہیں کچھ نہیں ہے یہاں بہت در لگتا ہے یتیاز شوپین کس چودری گھنڈ علاقہ سمز ملٹنٹو آکھ شرپنڈت حلاق کور تیچی آت خلاف مختلف سی ای سی سمجیت مذہبی لیڈرو دیکھیں ایک اور دردناک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ہمارا کشمیری پنڈت جس نے جمہو کشمیر کشمیر کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم مسلمانوں کے ساتھ جی نے مرنے کا فیصلہ کیا آج تیس پینتیس سال کے بعد اس کو نشانہ بنایا گیا جبکہ یہاں اتنی سیکیورٹی ہے اتنی آرمی ہے اتنے فوسز ہیں لوگوں کو جیلو میں ڈالا جاتا ہے ہائیبرڈ ملٹنٹ کے نام پہ لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا جاتا ہے شک کی بنیاد پہ اور اس کے باوجود بی جے پی ناکام ہو گئی ہے یہاں کے جو ہمارے رہے کچھ کشمیری پنڈیت بچے ہوئے تھے ان کو حفاظت دینے میں اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہی جماعت آپ نکلے گی ان کا جو خون ہے اس کو پورے الیکشن میں بیچتی ہے ان سے ووٹ حاصل کرتی ہے حالانکہ ابھی ہوم منسٹر یہاں آئے جمہو کشمیر ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ وہ دس منٹ کشمیری پنڈیت جو پچھلے چھے مینے سے جمہو میں پروٹیس کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے مشکلات سنتے اور اس کا کوئی طریقے کار نکالتے کہ وہ کس طرح سے ان کو سیف رکھا جائے تو یہ بہت افسوس ہے میری اپیل ہوگی جتنے بھی ہمارے مسجد کے جو امام ہیں اور دوسرے مولوی صاحبان سے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ کٹھے رہے ہیں بائی چارے کو قائم دائم رکھیں اور اس سے اس قسم کی ہلاکتوں سے ایک تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہے ہم جو جمہو کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں اس کے علاوہ اس میں صرف بی جے پی کا فائدہ ہے جو الیکشن میں ان کی خون بہتا ہے چاہے سیکیورٹی فورسز کا ہے چاہے کشمیری پنٹوں کا ہے وہ اس کو بیج کے لوگوں سے ووٹ حاصل کرتے ہیں آزائی پیپلونس آلائنس برای گوبکار طرف ڈاکٹر فاروق عبداللہ سنجی کوچپیٹ آک میٹنگ منقید قرنات موقع سپیٹ اس پیڈی پیسر برا محبا مفتی مزفر احمد شاہ محمد یسوف تارگم حسنین مسودی دویم پارٹی لیڈرانتی موجود میٹنگ سدارت کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ میٹنگ دوران آو غیر مقیمی لوگان جمہو کشمیر اسمز ووٹنگ حاکدنس نظبت بادل خیال کرنو دریسنا کر پی جے ایڈی ترجمان محمد یسوف تارگم میٹنگ پاتہ ذرائع ابلاغ اتقاط و نقمزید یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا لیکن ہمیں یقین ہے پورے ملک کے عوام پر یقین ہے جمہوری قوتوں پر یقین ہے اور سب سے بڑھ کر جمہور کشمیر لڈاک کے ہر مکتب فکر سے ہماری امید بھی ہے اور ہمارا اتفاق بھی ہے اس بات پر کہ ایک ساتھ مل کر آواز اٹھائیں تو اس سیاح باب کو مٹایا جا سکتا ہے اور جو ہمارے حقوق ہیں ان کو بحال کیا جا سکتا ہے یہ ہماری امید ہے اور ابھی جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے ابھی منسٹر صاحبان سنا ہے کہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں کچھ آئے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے توفہ لے کر کیا آئے گریفتاریا کسی بھی تھانے پر جہاں بھی منسٹر صاحب جاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے وہاں تھانوں میں گنتی کیا ہے وہاں آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ دروازوں پر رو رہے ہیں یہ توفہ ہے اس سرکار کا اس انتظامیہ کا اور ہمیں افسوس ہے کہ اب یہاں تک نعوبت پہنچی ہے کہ ہمارے ملک کے سب سے اہم عہدے پر جو ہمارے پرائیم منسٹر صاحب ہیں اب انہوں نے حال ہی میں تاریخ کو اس ڈنگ سے پیش کیا جو ہماری نظر میں نہ موقع ہی نہیں بلکہ حقائق کے مترادف ہے جو ایک ہسٹاریکل جو پرسس ہے آزادی کے بعد پورے ملک میں جب برطانوی حکمرانی ختم ہو گئی اور ایک نیا پرسس شروع ہوا انٹیگریشن کا ایک ساتھ مل کر چلنے کا اس پرسس کو ہی آج ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے کوفورزلکی سپورٹس زون سوگاہ میں آو از محکمہ یوت سیفس ان سپورٹس طرف ایکی صفحی مہمی ہندہ سطول یا دوران محکمہ سویت وابست اہلکارو سوگاہم علاقہ سمز مختلف بازرن ہندو رکر یا دوران لوک نپیلائی کرنے دیتیم تھوین پانند پوک سافو پاک سوگاہ میں تقریباً پچاس ہزار کے آس پاس ایکاؤنٹ سے ہاں پہ ہوں گے اگر آپ پانچ پانچ لپے ہر ایکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ کرو گے سر اس کاز کے لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہے گا کہ کیوں کٹی ہے تو باٹی بھی آپ کے پاس ہوتے ہوتے ہیں محکمہ امور سارفین تو فوڈ کنٹرول محکم طرف آئے آز بندپوری زلکی سنافگام سنپل کے مختلف بازرن ہندو رکرن تیم شکیات اس محمد سلطان کرن اتمو قس پیٹ آئی دکاندارن شنہ رکنام بیتر چک کرن موی بھی ہون مقصد اوز بازرن مز ناجویز منافق خوری باند کرن موسیقی لہلیت غرف گمتدار من بھی ان اگرام بھی انساءالس میں سارے کے سوچ پیر 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 واقعی مہتے ہیں جد طرف انساعوں اور انسائی رسالنگ راکے کا دیکھنا ہے مجھے اینس بخطیر از اینس ترنگید کے ساتھ کے ساتھ ایک ساتھ چیز پیر پیر جانچین اور ایک بہت اینسان اس کے اخوانے سے دنیا کے انسان کیا لئے کتاب نہیں تبانی ٰ کس طرح کسی پیر شب سے اگران ننازل اترانے جانب سانتی ہے اس نے جب آپ کو اسے پر یہ خ AUDI پر ہمارٹاً پر مورد کہہ اور اسے موررہ ٹ подходہ ہم اسے سیٹھیان جدیدہ twitter پر بھائیت مجکمبرwww 管س کے لطے flare میڈکل ایڈکیشن پروگرام سی ایمی ایک فول ڈے سی ایمی رکھا ہے یہاں بہنش ڈگری کالیج بارہ مولا میں اس پروگرام کا مقصد ہے کہ جو ہماری سوسائیٹی کے ڈیفرنٹ تبکے کے لوگ ہیں تو ان کو ہم ایویر کرے جو ڈیفرنٹ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں جیسے دپریشن ہے انگزائیٹی ہے یا باقی بہت سارے یا ڈرگ ایڈکشن جو کافی زیادہ بڑھ چکا ہے ہماری وادی میں تو اس بارے میں ان کو ایویر کریں اس سلسلے میں ہم نے وادی کے جو بہترین ماہر نفسیات ہیں ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹ سے ان کو بلایا ہے وہ یہاں ٹاک بھی دے رہے ہیں اور ہمارا ایک پینل ڈسکشن بھی آج ہو رہا ہے جس میں کہ ہمارے پولیس سے آ رہے ہیں ہمارے ریلیجنس سکولرز آ رہے ہیں ٹیچرز آ رہے ہیں تو اس پینل ڈسکشن کا یہ مقصد ہوگا کہ ہم کیسے انٹیگریٹڈ بے میں کام کریں منٹل ہیلتھ اور آل کے لیے اور جو ڈرگ ایڈیکشن ہے پٹیکیولرلی اس کے لیے ازکر پیپولز ڈیمکریٹک پارٹی سویتی وابس در جنوات پارٹی کارکنوں جمکیس گاندے نگر علاقہ مز اک احتجاجی مزہر مذکر احتجاجی مزہرین اے سرکار طرف تحت حکم نامس خلاف احتجاج کرن یا تحت دکانن پر شراب دستیاب تھا نہیں تحجاجی مزہرین اے سرکار طرف تحت حکم نامس خلاف چھے اویمی حل کر مسجدہ ناراض کی لب نیوان بیئر کا بولا ہے کہ جو بھی گروسری کا سمان آئے گا اس کے ساتھ بیئر بھی آئے گی ارے ہمارے تو بچے برواد ہو جائیں گے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی تو جائیں گے شاپ میں جائیں گے شاپ میں جائیں گے پچاس روی دیں گے بیئر لے لیں گے پھی لیں گے اپنی زندگی قراب کریں گے نا ہرے بیجے بی والوں کا کیا جائے گا وہ تو پیسہ کمارے ہیں نا کسی بھی طرح سے وہ پیسہ کمائیں گے باہر سے لاکھیں بیہاریے باگڑیے ان لوگوں نے یہاں آکے ان کی ریڈیاں لگائی ہے جہاں ان کو بزنس دیا ہے ہمارے بچے تو مر گئے جہاں ہمارے بچوں کو کیا دیا آج تک بی جے بی نے ہمارے بچوں کو کیا دیا یہ بات کرتے ہیں ہم نے تیس دار نوکری دی ہے دو لاکھ نوکری دیں گے کہاں دی یہ اعتراض کیوں ہے آپ کو ہے نا ہم اعتراض ہمارے تو پہلے بھی ہے ہماری دکانے تھی شریعان کہاں دکانے تھی بھائی تم بھی تو ادھری رہتی ہو میڈیا کرمچاری ہو آپ کو بھی تو پتہ ہونے جائے کہاں تھی بیلو شریعان تھے تھے وہ ایک آدھی تھی وہ بھی کہیں بڑے بڑے لوگوں کو ملتا تھا دیکھا آج گر گر میں مل رہا ہے بی جی بھی نے دکانے کھولی بی جی بھی کہہ رہا ہے اس سے بی روزگاری کا بڑی بی روزگاری وہ جیسے اس نے پکوڑے تلے اور پکوڑے بیچے بی جی بھی سوئیتے ہیں ہم بیر کی دکانے کھولیں گے جب مو کے بچے بیر بیچیں گے پڑے لکھے بچے گرائیڈیوشن کر کے بیر کر کے بھی کام کر کے کیا کریں گے بیر بیچیں گے اس کی دکانے چلائیں گے بی جی بھی بانا کو شر مانی چاہیے بی جی بھی گندی راج نیتی کر رہی ہے بی جی بھی ان لوگوں کو اتنی اکل نہیں ہے ہم کیا کریں ہمارا ووش قطب کر رہے ہیں ہمارے بچوں کا پورا سٹیٹس قطب کر دیا کیا رہے گی آپ ایل جی صاحب سے آپ ہماری غواث جہی ہے کہ یہ گندہ گردین لوگوں نے ڈالی ہے گندہ راج کر رہے ہیں ایل جی صاحب کو شرم آنی چاہیے خوش میں آنا چاہیے اس نے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں جمہو کشمیر میں آگے جو یہ مندیروں کو شہر کو شراب کا شہر بنانا چاہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں جمہو کے لوگوں کے ساتھ جو یہ لوگ بید ہو آپ کر رہے ہیں ان کا جو بھی ہوگا ان کو بکترہ پڑے گا آنے والا بکت بارتی جنتہ بادی کے گھر کا گھراب ہوگا اور رویندہ رہنے کے گھر کا گھراب ہوگا جو بولتا ہے چندہ نہیں چلی شراب کا پہلے بھی تھا روگنات مندیر کے سامنے بھی دکار آج کیوں آپ کو ایترا پہلے شراب مندیروں کے پاس تھا یا نہیں تھا وہ ایک سائٹ بھی اب رکھوں میں آپ کو بتاتا پوری بات پہلے آپ ترینے میں دسمان لینے آپ کی بیتیاں مائے بہنیں ہماری سب جاتی تھی آج کل جب بیٹا جائے گا دکار پہ ایک کولزنگ لینے وہ تھنڈی ہنڈی بیر بھی لے آئے گا اپنے باپ کے لئے کیونکہ ان کو کیا پتا پچک کو کیا پتا یہ شراب عام دکاروں میں جن پٹے گی یہ جن کی پانچ کروڑ سے زیادہ انکم ہوگی یہ تیانت ناغ زیل سمز سرکار طرف مختلف سرکن شہر پر آئے کرن تاہم چھلانو علاقہ سوچی وابست مکمی لوکو گوہدن نظامی است پی ایم جی ایس وائی محکم کن آلہ حکم اپیل کرن زی علاقہ سمز درینیش سسٹم ناکار یمکی اس نتیجہ سمز ٹھیک کرن آنس سرک بھی آکی فیر ایک خست شگسان قدی جی کیا کیا پرابلم ہے آپ کو سر میرا نام حسد اللہ وانی ہے میں ٹنگونی کا رہنے والا ہوں حلقہ نبو میں آتا ہوں اور ہمارا تاثر لارنو ہے ہمارا مسئلہ ہے پی ایم جی ایس وائی کا روڈ جو یہاں سے جاتا ہے اس پر تھیکدر صاحب نے کام کیا ہے پتہ نہیں اس کا نام شاید خانڈے انفرسٹرکچر ہے ہم اس سے بھی گزارش کرتے ہیں اور اس کے ایکزیکیٹو انجنر صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس پر جو یہ ڈرینیش سسٹم ہے یہ بلکل ناکافی ہے برائی مہربانی کر کے آپ کی چنل کی وسادت سے ہم گزارش کرتے ہیں ایگزن صاحب کو بھی اور تھیکدر صاحب کو بھی کہ یہ ڈرینیش سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کریں تاکہ روڈ بھی بچ جائے اور خام بھی خراب نہ ہو جائے یہ ہماری گزارش ہے مانگے جناب غلالفل ملک جناب ٹنگون حلقہ نبو اچھو سارے ڈرین ہاں جاپر کے اچھوز بھی طور پر로 بھی جسے لگانی کے thouھی جسے لگتا مانگے جو گزارش کرنی اس کے مرسل سرے اچھو سارے ڈرین SCH outras جناب ہوng ہی نہیں مرسل به Umm ڈرینیشت مجھے سکران تویتی گوزائریش اگزن سبسی گوزائریش تکاندے سبسی گوزائریش یا دیتانی دریانا شیعت رہتا سمزن انشور رہت تھی آزکور جمعو اند اے کشمیر کے جوہ لیبرارز یونیتڈ افرنٹس ایتوابس درجنواد اور زیمولوز جمعو سینگرچ پریس کوالنی مجھے سکران تویتی گوزائریش تکاندے سبسی گوزائریش تکاندے سبسی گوزائریش مجھے سکران تویتی گوزائریش تکاندے سبسی گوزائریش تکاندے سبسی گوزائریش تکاندے سبسی گوزائریش اس پال آواز روٹری کلب کشمیر جمعو کشمیر ایکشن فرم طرف مقامی مریضن بابت اچدادن متعلق ایکی تی بی کیمپوک احتمام کرنے کیمپوک افتاکور ایس ڈی ایم سنبل ڈاکٹر بشیر احمد لونن اتموکس پیٹ آئی درجنواد اچدادن مصبوکتلا مریضن ہز تشقیص کرنے آج اس کشمیر تیویا کارلیز ہسپیٹل میں ایک آنکھوں کے متعلق بیماریوں کا ایک کیمپ کا انعقاد کیا گیا یہ روٹری اینٹی اینڈ آئی ہسپیٹل اودھمکور کے وسادت سے ہوئے ہوا اس میں کچھ انگیوز بھی شامل ہیں جیسے جی کے ایکشن اور ایمارد جو ہیں یہاں پہ انگیو ان کے وسادت سے ہم نے یہاں پہ کشمیر تیویا کارلیز میں آج فری آئی چکپ اور کیٹلاک سکرننگ کیمپ کا انعقاد کیا پیشنٹس بہت آ رہے ہیں اور باہر کے ڈاکٹرز بھی یہاں پہ ہیں باہر کے ٹیم پورے یہاں پہ ان کو دیکھ رہے ہیں پیشنٹس کو اور ہمارا مانا یہی کہ ان کو جو ہے یہ سارا فری میں ہوگا چاہے سپیکٹس کے حوالے سے ہو چاہے میڈسنس کے حوالے سے ہو یہاں تک کہ اگر کیٹلاک کسی کو یہاں پہ ڈیاغنوز ہوا اس کو فری سجری کی جائے گی اودھمکور ہسپیٹل میں اور ان کا ٹرانسپورٹیشن وہاں پہ سٹے کھانا وہ سب فری ہوگا ان انجیوز کی طرف سے تو ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ معنی ہے کہ ہم بار بار یہاں پہ اس سپانی پورے میں کریں تاکہ آنکھوں کے جو تکلیف جن بیماروں کو ہو ان کو اسے راحت ملے مانے ناظرین اخرا سپیٹ موسم محکم موسمیات چی پیجگوی مدابکش یونوالین چوہنگنٹان دوران وادی مزن نابدو روزنو کی مکان درجی خرار سینگراباز دو گزیاد کوت زیاد درجی حرار زتو ہو یہ جن رات رو چون کم خود کم درجی حرار باہ دیکری سر شیس ریکوارڈ آف کرن جامعی روداز دوگ زیادہ کو زیادہ درجہ رات رو ہے زیادہ رات رو چوند کم خود کم درجہ رات اکو دیگری سرشیس ریکوارد آگ کرنے باقا چو آفتاب خاصنک وقت سبس شبجت اٹھو منٹ تا آفتاب لو سی شامس شبجے ناظرین سیتواتی میں خبرنامو کا واقعند آز آسی در ریل کشمی نیوزس پیٹ رو چھ نائی بج پرائیم ٹائم آیز دیو جازت خدا حافظ موسیقی